اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخ روح کیا یہاں پر سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آیا اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت شکست نہیں دے سکتی تو سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں اس کے بعد میں بیرسٹر مسرور شاہ صاحب میرے بھائی کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ بیرسٹر مسرور شاہ صاحب نے آج ایک تاریخی کیس جیتا ہے انہوں نے اس کیس کے اوپر جو اپنے دلائل جو اپنی محنت کی جو پاکستان کی خواتین کی حقوق کی نمائندگی کی جو حق بات پہ انہوں نے اپنی محنت کی میں بیرسٹر مسرور شاہ صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ اس کیس اور میرے سرخورو کرنے میں ان کا جو رول ہے میں ان کا انتہائی شکریہ ادا کرتی ہوں میں الیکشن کمیشن کے موزز جج صاحبان کی انتہائی شکر گزار ہوں اور میں نے پہلے دن سے جو بات کی تھی کہ میں الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا چاہے وہ میرے حق میں ہو چاہے وہ میرے خلاف ہو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اس میں پاکستان کے موزز جسٹس صاحبان جس میں ایک خاتون موزز ممبر کے شامل ہیں وہ موجود ہیں جن کی اس ملک کے لیے خدمات ہیں جو ہم سب کے لیے قابل احترام ہونے چاہئے میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ میں نے یہاں پر پیش ہو کر پاکستان کے آئینی اداروں کے لیے اپنا احترام قوم کو بتا دیا اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہوگا اور میں الیکشن کمیشن کے موزز جسٹس صاحبان کا انتہائی شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے موقف کے حق میں فیصلہ دیا میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرے خلاف بھی فیصلہ آ جاتا تو میں ان موزز جسٹس صاحبان کو دھمکیا نہ دیتی میں ایک آئینی ادارے الیکشن کمیشن کو دھمکیا نہ دیتی میں میڈیا کے سامنے یہ نہ کہتی کہ میں سڑکوں کے اوپر لوگ لے آؤں گی میں انتشار پھیلاؤں گی ملک میں جو اس ملک میں نیازی صاحب بولتے ہیں کہ اگر میرے خلاف فلا فیصلہ آیا تو میں سڑکوں کے اوپر لوگ لے آنگا میں اتنے لوگوں کو نکالوں گا کہ کسی ادارے کی کوئی مجال نہیں ہوگی نیازی صاحب آپ اپنے رویے سے آپ نے ہمیشہ اس ملک میں انارکی پھیلائی ہے آپ نے اس ملک میں ہمیشہ انتشار پھیلائیا ہے اور آپ دوسروں کو بھی یہ درست دیتے ہیں کہ ہر بات میں احتجاج کے لیے باہر نکلو آج اگر پانچ لوگ بھی ان کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں گلی محلوں میں ایک دوسرے کو پر الزامات کا سلسلہ ایک روایت شروع ہو گئی ہے کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں نام بگاڑنا گالیاں دینا یہ پاکستان کا محول یہ نیا پاکستان آپ بنا رہے ہیں اداروں کو گالیاں دینا معزز ججز صاحبان کو گالیاں دینا اگر ادارہ مجھے کوئی چھوٹ دیتا ہے اگر عدالتیں مجھے چھوٹ دیتی ہیں تو عدالتوں کی میں تعریف کروں اور اگر وہی عدارے مجھے پیش ہونے کا کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں لوگوں کو نکالوں گا میں پاکستان کے عوان کو نکالوں گا تو میں ان لوگوں کو دھمکیاں دوں یہ انارکی والا رویہ اس ملک میں محذب لوگوں قابلے قبول نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ اگر اس مرتبہ نیازی صاحب نکلے اور انہوں نے لوگوں کو نکالا کہ آؤ اس اداروں کو بند کریں سڑکوں کو بند کریں تو پھر پاکستان کے عوام بھی نکلیں گے اور میں بھی ان کے ساتھ نکلوں گا اور پھر پریٹ گراؤنڈ میں اور ہم بھی جلسہ کریں گے اور وہ اس ملک کے آئینی اداروں کے احترام کے لیے ہم نکالیں گے میں سمجھتی ہوں کہ چار سال اس ملک میں آج بلوچستان کے حالات دیکھیں وہاں پہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں فاتح کے حالات کو دیکھیں ہمارے ملک میں دہشتگردی کا ہمیں سامنا ہے اس خطے میں دائش اٹھ رہی ہے ہماری معیشت نیچے جا رہی ہے عوام پہ کوئی توجہ نہیں دے سکتا کیونکہ چار سال نیازی صاحب انارکی پھیلاتے رہے اس ملک میں جب آپ حکومت کو کام نہیں کرنے دیں گے تو حکومت کیسے عوام کے مسئلوں پر توجہ دے گی اور پھر آپ کہتے ہیں کہ معیشت نیچے جا رہی ہے ادھر خیبر پختلفاں میں آپ کی اپنی جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا ان کو چھوڑ کر آپ یہاں دھرنو اور آپ احتجاجوں میں بیٹھ گئے اور آپ ہر دن سڑکوں کے اوپر لوگوں کو نکالنے کی بات کرتے ہیں ڈینگی کے لوگ ڈینگی کے مریض مرتے رہے آپ کو ان کی خبر تک نہ لی ابھی این اے فور میں آپ کو پتا ہے کہ این اے فور کے عوام نے الیکشن کا بائیکوٹ کر دیا ہے کالے جھنڈے انہوں نے نکال دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نیازی صاحب وہ ہم نے ووٹ دیا لیکن نیازی صاحب نے ہماری بیٹیوں اور بہنوں کا احترام نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیا لیکن ہمیں بنیادی سہولیات تک ان چار سالوں میں خیبر پختنخواہ کی حکومت نہ دے سکی جو نیا کے پیکے بنانا چاہ رہی تھی آپ نے ان کو الیکشن کے ڈیموکرائٹک پروسس سے ہی متنفر کر دیا آپ زبردستی ریاست کے اوپر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں آپ زبردستی اداروں کے اوپر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں آپ نوجوانوں کو کہتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ پڑھائی مت کرو ہنر مت سکھو کوئی ایجاد مت کرو گالیاں سکھو اور دھرنے اور ہرٹا لے کرو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دوہزار چودہ کے دھرنے میں مجھے پی ٹی آئی کے ورکر سے ابھی معلوم ہوا ہے جب میں گھومی پھیری ہوں ان ورکرز میں مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ دوہزار چودہ کا جو دھرنا تھا اس میں کوئی سینٹالیس کروڑ کی یہ مجھے پی ٹی آئی کے ورکروں نے کہا کوئی سینٹالیس کروڑ کی منشیات وہاں سے سمگل ہو کر دھرنے پہ سپلائی کی گئی پنڈی اور اسلام آباد کے نوجوانوں کو سپلائی کی گئی ان گاڑیوں میں ان گاڑی کے نچلے خانوں میں جن کے اوپر کارکنوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ مفت آپ کو لے جائے جائے گا دھرنوں میں اس کے نچلے خانوں میں ان معصوموں کو بٹھا کر کرونوں روپے کی منشیات یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کی زندگی تباہ کرنے کے لئے سپلائی کی گئی تو آپ نے تو پنڈی اور اسلام آباد کے نوجوانوں کو تباہ کر دیا آپ منشیات کے پیسوں سے دوسروں کو نہ اہل کرنا چاہتے ہیں آپ دوسرے طرف طالبان کے ساتھ آپ کے لنکس ہیں آخطاب شیر پاؤس آپ کے جلسے کے اوپر طالبان کا حملہ ہو جاتا ہے پیپلز پارٹی کے جلسے کے اوپر طالبان کا حملہ ہو جاتا ہے اے ان پی کے جلسے کے اوپر طالبان کا حملہ ہو جاتا ہے آپ کے جلسے میں زبردست میوزک چل رہا ہوتا ہے ایک پٹا خطک نہیں پھٹا اور طالبان اور آپ ایک ہی بات کرتے ہیں جب میرے اختلافات پارٹی سے ہوئے تو طالبان نے مجھے کہا کہ سیٹ چھوڑو اس کے میرے پاس ثموت موجود ہیں آپ بھی کہہ رہے تھے کہ سیٹ چھوڑو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ سیٹ چھوڑو اور بیقت وقت یہ چیز آپ کہہ رہے تھے سیٹ ٹی ڈی سی میں میری ایف آی آر وہاں پہ درج ہے اینے چار میں کرپشن کا پیسہ اس وقت انتخابی مہم پر استعمال کیا جا رہا ہے جس طریقے سے اینے ایک سو بیس لاہور میں کے پی کے سے ہونے والی کرپشن کا پیسہ خرچ کیا گیا میرا کل یوت کنونشن ہوا پشابر میں یوت این ورکرز کنونشن پی ٹی آئی کے نوجوانوں کا پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکروں کا پی ٹی آئی کی خواتین کا اور میں میڈیا سے میڈیا کے میرے بھائی کل وہ کسی بات پر ناراض ہو گئے تھے کل چلے گئے تھے کیونکہ ایک خاتون کو میں نے انٹرویو دے دیا تھا جو کہ اس پروگرام کے حوالے سے نہیں تھا تو اس بات کہ انہوں نے بائیکارٹ کیا میں ان سے معذرت کرنا چاہتی ہوں لیکن کل سب نے دیکھا کہ ہمارا کنونشن میں جس طریقے سے لوگ موجود تھے پی ٹی آئی کے ورکرز وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک قوت اُبھر رہی ہے جو پی ٹی آئی میں کرپٹ اناثر کی پی ٹی آئی کے اوپر مسلط ہونے مفات پرست اناثر جو ٹکٹ کے حصول کے لئے صرف آتے ہیں جن ہونے کرپشن سے جو عرب پتی بنے ہیں آج نظریاتی اوپر کروں پی ٹی آئی کے نوجوانوں جو کہ مخلص ہیں پاکستان کے ساتھ جو ایماندار ہیں ان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کل کا جو کل کا جو کنونشن تھا جس میں بہت بڑی طرح میں لوگ آئے تھے نوجوان آئے تھے خواتین آئی تھی انہوں نے اپنا فیصلہ کل ثابت کر دیا کہ ہمیں یہ کلچر پی ٹی آئی میں منظور نہیں ہے نیازی صاحب کرپٹ لوگوں کو لے کر پاکستان سے کرپشن کا خاتبہ کیسے کروگے نیازی صاحب سٹیٹسکو کے نمائندوں کو لے کر سٹیٹسکو کا مقابلہ کیسے کروگے نیازی صاحب آپ کہتے ہو کہ اسیمبلی اس وقت چوروں اور ڈاکوںوں سے بھری ہوئی ہے تو دوسری پارٹی کرپٹ لوگوں کو ٹکٹ دے کر کیا اسیمبلیوں کو چوروں اور ڈاکوںوں سے آپ نہیں بھر رہے میں تو سمجھتی ہوں یہ جو مکار لوگ جو مفات پرس لوگ اس وقت جو چور لٹیرے جن کو پی ٹی آئی میں ٹکٹ دے کر شامل کیا جا رہا ہے تاکہ میں وزیراعظم من جاؤں کسی بھی طریقے سے اپنے ورکروں کی قربانیوں کو نظرانداز کر کے یہ جو مفات پرس لوگ ہیں یہ پاکستان میں کرپشن کے ریکارڈز توڑ دیں گے یہ صرف اپنے ذات کے لیے آ رہے ہیں میں انشاءاللہ اور میں بھی کنمنشن اس کے بعد کریں گے یوت کنمنشن لاہور میں بھی کریں گے اور انشاءاللہ کراچی کے جو یوت ہے اور خواتین ہیں انہوں نے بھی مجھے انوائٹ کیا ہے انشاءاللہ میں ادھر بھی جاؤں گی اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کا جو فیصلہ ہے یہ فوزیہ کسوری کی جیت ہے یہ تحریک انصاف میں ہر اس ناراض لوگ جو نظریاتی کارکن ہیں جو تحریک انصاف کے مخلص نوجوان ہیں جو تحریک انصاف کی خواتین ہیں جن کو احترام اس پارٹی میں نہیں دیا جاتا وہ یہ آج کا فیصلہ میری فتح ان سب کی فتح ہے میں میں تو سمجھتی ہوں کہ خدا نافستہ آپ کی حکم ادا گئی نیازی صاحب تو اس ملک میں منشیات کے سمگلر بڑے خوش ہوں گے اس ملک میں گالیاں بہت زیادہ ہوں گی اس ملک میں خواتین پہ حملے بھی بہت کیے جائیں گے تو کوئی ہوشیار اور اکلمند انسان تو آپ کو وزیراعظم نہیں بنا سکتا آپ اس لیے شور مچاتے ہو اتنا شور مچاتے ہو دوسروں کی کرپشن کے اوپر کہ آپ کے اپنے صوبے میں ہونے والی کرپشن پرویس ہٹا کی کرپشن سے آپ دوسروں کی توجہ ہٹا کے بوروں پہ کر سکیں اس لیے آپ شور مچاتے ہو دوسروں کی کرپشن کے اوپر اور آپ اتنے آپ کے ظلم اور صفاقی کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک میڈل کلاس کے نوجوان کو آپ کروڑوں روپے کا ہر جانے کا نوٹس بجواتے ہو میں آپ کو آپ غریبوں میڈل کلاس کی بات نہیں کرتے جو پاکستان کا میجورٹی پاپولیشن ہے آپ غریبوں اور میڈل کلاس کے دشمن ہو آپ کو پیسے سے بہت محبت ہے آج آپ کے ساتھ جو سرمایہ دار وڈیرے جاگردار موجود ہیں یہ اس کا عملی ثبوت ہے کوئی غریب شخص کی اس پارٹی میں کوئی عزت نہیں کوئی میڈل کلاس نوجوان کی اس پارٹی میں عزت نہیں میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج جو میرا کیس تھا یہ کوئی سیٹ کے بارے میں میرے ذاتی مفاد کی بات نہیں تھی میں آپ کو یہ کلیر کرتا ہوں میرا کوئی لالچ لالچ میری فطرت میں نہیں ہے میری سیٹ یہ کیس جو میں لڑ رہی تھی اس کا مقصد میری ذاتی مفاد نہیں تھا لیکن میں نے جس بنیاد کے اوپر کیمیل نیازی صاحب کی ذات اور اخلاقیات کے بارے میں پاکستانی قوم کو آگاہ کیا اور یہ میرا قصور تھا اور میں نے پارٹی میں نہ میں نے کوئی جب میں نے پریس کانفرنس میں اعلام کیا کہ میں پارٹی کو چھوڑنے لگی ہوں تو مجھے پی ٹی آئی کے ورکرز نے کہا کہ آپ پارٹی مت چھوڑیں ہم بھی ناراض ہیں نبے پرسنٹ پی ٹی آئی کے ورکرز ناراض ہیں مفاد پرستو کا ٹولہ اس پارٹی پہ قبضہ ہو چکا ہے آپ پارٹی مت چھوڑیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ نے خواتین کو باون پرسن پپلیشن کو ہمت دی ہے تو میں نے کوئی ریٹن ریزیگنیشن نہیں لکھا نہ ہی میں نے اب تک کسی اور پارٹی کو جوائن کیا لیکن نیازی صاحب کو اس بات پہ اتراز تھا کہ ایک میڈل کلاس کی کہ نوجوان نے کیسے میرے ذات کے اوپر کون کو بتایا آپ تو ہر قانون ہر آئین سے بالاتا رہیں دہشتگردی کے عدالتوں میں آپ پیش نہیں ہوتے آپ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوتے الیکشن کمیشن میں آپ پیش نہیں ہوتے تو میں سمجھتی ہوں کہ آج یہ جو کیس ہے میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو میڈل کلاس غریب طبقے کے نوجوان مخلص کارکنوں اور پاکستان کی خواتین کی پتا ہے یہ چھوٹی سیٹ بات شکریہ یہ بات ہے جس طرح میڈم آئیشہ گلالہی نے ابھی فرمایا کہ بات سیٹ کی لالج کی نہیں تھی جو اصل بات ایک اور اورگیو کی گئی جس سے آپ کو عمران خان اور پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ بتا چلے گا ساری بحث کا آغاز یہ تھا عمران خان کی کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی توجہ دلائی گئی کہ آئیشہ گلالہی مرد نہیں ہے ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبر نہیں ہے قومی اسیمبلی کی یہ تو ایک خاتون ہے یہ تو میری ہی دی گئی ایک سیٹ پر الیکٹ ہوئی ہوئی ہے اس لیے عمران خان صاحب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے یہ ان کا باقاعدہ سٹانس لیا گیا یہ غمازی کرتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو کہ تبدیلی کی باتیں کرتے ہیں جو کہ ومن رائٹس کی باتیں چیمپین بڑھتے ہیں خواتین کے حقوق کی یہ قدر ہے ایک اور ایم پی ایم اے نے جب ان کو چھوڑا تو سب کو پتا ہے انہوں نے کہا وہ کسی کام کی نہیں تھی آج وہ بات انہوں نے عدالت کے سامنے بڑے واضح طور پر کہا کہ جے یہ دیکھ لیں یہ عمران خان کی دیگوئی سیٹ ہے جیسے کوئی جانگیر ترین کا جس طرح پبلک لیمیٹیڈ کمپنی ہے اور اس کا دیا ہوا علیکپٹر ہے جس طرح مرضی عمران خان استعمال کر لے ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ یہ پاکستان کی خواتین کی تظلیل کر رہے ہیں یہ جو ریزورف سیٹے ہوتی ہیں یہ کسی کے باب کی جاگیر نہیں ہے یہ آئین پاکستان نے پاکستان کی خواتین کو ایک حق دیئے کہ وہ خواتین کی آواز بن کر اسیمبلی کے فلور پر خواتین کی آواز اٹھائیں اس لیے قانون میں بھی اس کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے آئین کی آرٹیکل سکسٹی تھری یہ فرق نہیں کرتا کہ ایک الیکٹڈ ہے میں نے مرد اس کے لیے اور قانون ہوگا ایک خاتون ہے میں نے جو ہے اس کے لیے اور قانون ہوگا اور آج ہماری بات مانی گئی اور یہ آج پاکستان کی خواتین کی جیت ہوئی ہے اچھا میں ایک پوائنٹ میں ایک پوائنٹ کہنا چاہوں گی جی جی میں ایک پوائنٹ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ پارٹی جس طرح سے میں تو نیازی صاحب کو کہوں گی کہ یہ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی آپ کی نہیں ہے یہ ایک جمہوری پارٹی ہے جمہوریت میں عوام کی وجہ سے پارٹیاں بنتی ہیں آپ نے جس طرح سے ایک جمہوری آواز کو دبانے کی کوشش کی پاکستان کی باون پسند خواتین کی آواز کو دبانے کی کوشش کی آپ جس پٹڑی سے ہٹ گئے ہیں تحریک انصاف کے منشور سے اس کے خلاف جب میں نے بات کی جب میں نے مفاد پرستو اور کرپٹ ایلیمنٹس کی اس پارٹی میں بات کی تو یہ آپ کی ڈکٹیٹوریل مائنسٹ کو یہ بات بہت بری لگی تو جمہوریت میں ڈکٹیٹرشپ نہیں چلتی یہ جمہوریت ہے نیازی صاحب یہ آپ کی پرسنل یہ آپ کی کوئی جائداد نہیں ہے یہ پارٹی یہ تحریک انصاف کے ورکروں کی سرمایہ ہے یہ پارٹی اور میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں پاکستان کی خواتین کے حوالے سے اگرچہ 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 طلاق دینا ان کا پرسنل میٹر ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں بیوی کو احترام دیا جاتا ہے خاتون اگر وہ معذور ہو اگر وہ شکل و صورت سے اتنی اچھی نہ ہو اگر اس کی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہوں اگر وہ بے اولاد ہو تو پھر بھی اس خاتون کو بیوی ہی رکھا جاتا ہے اس کو ایک سال کے بعد طلاق دے کے گھر سے نہیں نکالا جاتا یہ ہمارے معاشرے کی اخلاقیات ہیں وہ بھی کسی کی بہنیں اور بیٹیاں ہوتی ہیں تو خواتین کا احترام نیازی صاحب ہم تو پشتوں میں اس کو طلاقی کا لفظ کہتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں جو بار بار طلاقیں کرتے ہیں اور اس کو اسلام میں بہت برا سمجھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ناپسندیدہ فیل سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ فیل ہوتا ہے وہ طلاق کا ہوتا ہے تو اگرچہ اگر آپ کے پرسل فیل ہے لیکن اس سے جو خواتین کا احترام ہے وہ آپ کا واضح ہوتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کو احترام دینا ہوگا ہماری ماں و بہنوں بیٹھیوں کو احترام دینا ہوگا اس پہ ہم مشورہ کریں گے میں اپنے وکیل صاحب سے مشورہ کروں گی اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر اپنے لائک عمل کا بتائیں گیا ٹھیک شکریہ شکریہ